السلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سرمت اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سرمت حسن یوٹیوب چینل پاکستان اور زمبابے کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ حرارے کے سپر سپورٹس پارک میں کھیلا گیا اور ٹاوپس تیتا زمبابے کپتان برینڈن ٹیلر نے پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا ایک سو چپتہ رنس پر زمبابے کی ٹیم کو پاکستانی بولرس نے آؤٹ کیا حسن علی نے شاندار بولنگ کی پچھپنڈن دے کر چار وکٹیں اور ان کے ساتھ تنتالیس سن دے کر چار وکٹیں ہاتھ کی شاہنشاہ فیڈی نے اور نمان علی نے ایک وگٹ ہاتھ کی پاکستان کی چانل سے چار سو چھبے سن بنائے گئے پہلی انگر میں جس میں فروات عالم کی ایک سو چالیس سن کی شانداری نے ایک آمنے رنس کی امنان برٹ کی ساٹھ رنس کی عابد علی کی چھتے سنس کی ازار علی کی اور جو حسن علی تھے انہوں نے تیس سن سکور کی محمد رضوان نے پینتالیس سن سکور کیے اور کپتان بابر آزم گورڈن ڈاک پہ اور پہیم اشف پی گورڈن ڈاک پہ آؤٹ ہوئے جب پاکستان کی اگین بولنگ گئی دوسری اننگز میں جو کہ زمبابے کی تیسری اننگ تھی تو پاکستانی ٹیم نے ایک سو چونتے سنس پر آل آؤٹ کر دیا جس میں شاندار بولنگ کی ایک منطبہ پھر حسن علی نے اور حسن علی نے بھر بھر ریکارڈ توڑا لے ہیں سب سے پہلے بات کریں تو حسن علی اس وقت ٹاک پھور میں آگئے ہیں دوزا اکس میں ٹیسٹ کرکٹ میں وکٹ ٹیکنگ کی ایبیلٹی کے لحاظ سے حسن علی نے تین ٹیسٹ میچز میں ایک اکیس فکتیں حاضر کی ہیں اور بیسٹ بولنگ ان کی چھتیس اندے کر پانچ فکتیں حاضر کرنا ہے دو مطبہ انہوں نے پانچ فکتیں حاضر کی ہیں اس ٹیسٹ اپنے دوزا اکس کے ابھی تک کیریر میں اور حسن علی پاسٹر رائی ٹام فاسٹ پولر بنے جنہوں نے بارہ ٹیسٹ میچز میں پچاس فکتیں حاضر کی ہیں اگر بات کریں فواد علی کی تو ایزر ایشین انہوں نے بڑا ریکارڈ اپنے نام کیا اور وہ پلیئر بنے جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں یہ میں بتا دوں آپ کو ٹیسٹ کرکٹ میں چار ٹیسٹ بنائی اور چاروں ٹیسٹ کو انہوں نے ٹیپل دیڈلز میں کنورٹ کیا یعنی سینچری بنائی ہے اگر بات کریں فواد علی نے ایز این اوپنر ایک سو انہتر رن پہلا جو ٹیسٹ کا سینکرا تھا وہ مکمل کیا پھر فواد علی جب نمبر پانچ پر بیٹنگ کرنے لگے تو انہوں نے ایک سو تیرن بنائے ایک سو چار رنز بنائے اور ایک سو چالیس رنز بنائے یہ انہیں سو چھاسٹ میں انگرین کے ایک پلئر تھے انہوں نے یہ ریکارڈ بنایا تھا کہ وہ پہلے جو چار پپٹیس تھی ان کو سینکریز میں کنورٹ کرنے وہ پلئر بنے اس کے بعد پھر فواد علی نے یہ ریکارڈ دو رہا ہے اس کے علاوہ بات کریں تو ساجد خان کو پہلے ٹیسٹ میٹ میں ڈیبیو کا موقع ملا بہتر بارنگ کی بٹ آئی تنک کسی اور پلئر کو دوسرے ٹیسٹ میٹ میں چانس ملنا چاہیے اور نوان علی نے اچھی بارنگ کی اور اب دوسرے ٹیسٹ میٹ میں پاکستانی ٹیم دو پلئر کو ڈاپ کرے گی جس میں فائی مشرب کی جگہ ایک اور پلئر آئیں گے وہ زہر محمود ہوں گے اور ساجد خان کو ڈاپ کر کے شانبال دہانی کو چانس ملے گا تو یہ دو ٹیم میں دو تبدیلیاں پاکستان ٹیم میں ہوں گی اس کے علاوہ کچھ اور خبر ہیں ان کے حوالے سے بھی دسکرشن کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے کہ بی سی سی آئی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آئی سی سی نے ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ انڈیا میں ٹی ٹونٹی ورلک اپ نہیں ہوگا اور کیونکہ کرونا کی کیسز انڈیا میں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں ڈے بڑھ ڈے چار لاکھ سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں تو آئی سی سی نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پھل ہر انڈیا میں ورلک اپ ٹی ٹونٹی دو رائے کس نہیں کرائے جائے گا اور یو اے ای جو ہے وہ متبادل منیو رکھا گیا ہے آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلک اپ کے لیے ٹی ٹونٹی ورلک اپ کا سکیجل بھی انشاءاللہ جون کے منت میں آ جائے گا اور جو بھی ٹیمیں انس میں کھلیں گی ان کے بھی نام آ جائیں گے اور گروپس بن جائیں گے اس کے علاوہ بات کریں تو شوئے ملک کے حوالے سے خبر آ رہے ہیں شوئے ملک نے اپنی ریٹائرمنٹ کو لے کے ایک بڑا بیان دیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں بلکل فٹ ہوں اور ٹی ٹونٹی کرکٹ میں میں پاکستان کے لیے اویلیبر ہوں جب تک میں فٹ ہوں اور میں پاکستان کے لیے کرکٹ بھی کھیلوں گا اور پاکستان ٹیم کو ریپریزنٹ بھی کروں گا تو یہ ایک اچھی نیوز ہے شوئے ملک کے فانس کے حوالے سے اس کے علاوہ بات کریں تو ایک بڑا خلائی سرلنکان کرکٹر جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا ہے سرلنکا کی کرکٹ ٹیم سے اور تسارہ پریرہ یہ وہ پلئے ہیں جنہوں نے چیمپنس ٹروفی 2017 میں سرپراز احمد کے کیچس ہوئے تھے اور بلکل ڈالی کیچسے سرپراز احمد کے جنہوں نے درستہ ٹرنسکیننگ کھیلی ان کے ساتھ اٹھائی سن بنائے محمد عامل نے اور پھر ہسٹری کریئٹ ہوگی کہ پہلی ملتبہ پاکستان کی کی ٹیم نے چیمپنس ٹروفی 2017 جی تی انگلینڈ سے لنکا اور انڈیا کو ہرانے کے بعد اس کے علاوہ بات کریں تو پی ایس ایس میں کافی سارے پلئیر جو نہیں آئے ہیں ان کے میں جوری سے آپ کو نام بتا دیتا ہوں سب سے پہلے بات کریں تو جورج لنڈا ہے یہ ساؤڈ افریکنڈ پلئیر ہیں مگالہ ساؤڈ افریکنڈ پلئیر ہیں جانرمن ملان آئے ہیں یہ ساؤڈ افریکنڈ پلئیر ہیں لٹن داس آئے ہیں یہ بنگرڈیش کے بکٹ کیپر بیٹسپین ہیں اوپنر بھی ہیں انہوں نے بھائی اچھی سینٹی سکور کی تھی 2018 کے ایسیا کپ کے فائنل میں اگنس انڈیا تو یہ بھی نئے پلئیر ہیں اس کے علاوہ بات کریں تو جن سپاکنر آگئے ہیں یہ بھی نئے پلئیر ہیں ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز اس ویڈیو کو میکسیمم لائک کریں چینل پر جلدی سے تقیباً ایک سوک سٹائی سبی سسکرائبے ہیں تو تائیس سوک جلدی سے سسکرائب کریں تاکہ ہمارے ون فٹی سسکرائبے ہو جائیں آگئے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ